کہ جی وہ پانچ ممبرانے اسمبلی جو کہ آزاد تھے اور جنہوں نے ہمیں ورڈ دیا اب ان کو شرب نہیں آتی ہے یہ کوئی دلیل دینے کی بات ہے آپ نے ممبرانے اسمبلی ہمارے عربوں پہ خریدے اپنے ساتھ بٹھایا اور اب یعنی ایوان میں آپ کہیں بھی رہے ہیں کہ وہ ضمیر کی آواز پہ گئے پاٹیل صاحب مادی میں آپ کے پارٹی کے بھی لوگ فلور کراسنگ کر چکے ہیں آپ کی حکومتوں کے گرائے ہیں کیا وہ بھی ضمیر کی آواز تھی جس دور میں بھی ضمیر فیروش لوٹے بنے ہیں ہر دور میں یہ لوگ ملون رہے چاہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہو ستائیس ویعینی ترمیم کے لیے کوشش شروع ہو چکی ہیں پاکستانی عوام کو نظر رکھنی چاہیے چھبیس ویعینی ترمیم ہوئی اللہ تعالیٰ نے ملک پہ کرم کیا جو ان کی توقعات تھی کہ سپریم کورٹ فائز عیسیٰ کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی وہی سلوک روا رکھی گی شاید بعد ہون نظر میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہے اور اب ان شارٹرم اپجیکٹیوز کو حاصل کرنے کیلئے ستائیس ویعینی ترمیم جو ہیں باقی بلاول پٹوز درداری صاحب جو ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پارٹی کے ممبرانے اسمبلی فلور آب دی ہاؤس پہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں خواتین کیلئے بالخصوص اور ہماری خواتین بینے چاہے کسی پارٹی سے ہو وہ اسمبلی میں بیٹی تھی ان کی موجودگی میں انتہائی نروع ناگوار اور لحاظ سے گیری ہوئی زبان انہوں نے استعمال کی خواتین کیلئے بالخصوص پاکستان تحریکی انصاف کی خواتین کے لئے عجیب لوگوں سے واسطہ پڑا ہے حکومت بھی ہماری چوری کی منڈیٹ بھی ہمارا چوری کیا انتخابی نشان بھی ہمارا چوری کیا امیدوار بھی ہمارے اٹھائے ہم سے کاغذات بھی چینے ہمارے گروں پر داکے بھی ڈالے خواتین کو بھی اقواہ کیا ہماری امیدواران کو اقواہ کیا ہماری لیڈرز کو اقواہ کیا ہمارا پیٹا سے فاؤسیز میں رکھا پورے پاکستان نے دیکھا اوپر سے اسمبلی میں جب بولتے بھی ہیں تو شرم تو اتنی بھی نہیں ہے کہ کنڈیمی کرو یہ بھی پاکستانی تھے جتنے بھی اور جن کے ساتھ ابھی تک سلوک روا رکھا گیا ہے لہذا آج ڈپٹی سپیکر نے ہمیں موقع دیئے وغیر ایوان ایڈ جن کیا اگر ان لوگوں کے زبانوں کو لگام نہیں دی گئی تو پھر ایوان میں کوئی کا روائی نہیں چلے گی پھر کوئی مقرر تقریر نہیں کر سکے گا اور پھر وہ شور ہوگا شرابہ ہوگا تو لہذا ایوان کا ماہول خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کل اگر حکومت یا پیپل پارٹی کی کسی ممبر اسمبلی نے ایسی زبان استعمال کی یا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے لیے ان کی اہلیے کے لیے یا پاکستان تیاریک انصاف کے ورکرز کے لیے تو انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ پھر ہم اپنی سیٹوں پہ نہیں بیٹھیں گے ہم پھر اس اسمبلی میں ان کا جینہ دوبار کر دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اگر آپ بدزبانی اور بدلہ حاضی کر رہے ہیں تو ہم بھی پھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے یہ باتی تھی کوئی سوال ہو تمہیں آجو پارٹی کے اندر اسمت اختلافات کی خبریں ہیں آپ جو بخلا ہوئیں ہیں وہ بھی اب تقسیم ہونے جا رہی ہیں بلسائی بھی پشاورت میں بیٹھیں گے میں میڈیا سے ایک استعداد کرتا ہوں ابھی تمام میڈیا چینل کی یہی ایڈ لائن چل رہی ہے پارٹی میں تقسیم تو تقسیم بگر روشنی بھی تو ڈالے نا کونسی تقسیم یار اپنی پا میں ہماری پا فیصل واؤڈا تو جو ہے وہ تو جوت سی ہے وہ تو علم نجون سے بات کرتا ہے فیصل واؤڈ دیکھیں آپ بتائیں نا میڈیا والے ہماری پارٹی کے اندر اختلافات کی خبر دینے سے پہلے کوئی ایک سورس سپورٹ کریں کہاں پہ نظر آ رہی ہے سلمان اکرم راجہ نے درست بات کی ہے یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں احتجاج ہو اس کی سٹریٹیجی بنے اس کی کمیٹی بھی بنے اچھی سلاکھ ہمارے ساتھ کے لیے کم از کم پانچ لاکھ پاکستانی نکل جائے بنگلہ دیش میں چار لاکھ بنگلہ دیشیوں نے نکل کے اپنے قوم کی تقدیر بدل دی ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ اختلافات اور سلمان اکرم راجہ کی بات بلکل میں ڈیٹو کرتا ہوں دیکھیں ہم میں تو وقیل ہوں ہماری ریلیف کی توقع جو ہیں وہ کسی جٹ سے نہیں ہوتی ہے ہم اپنے کیس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیس میرٹ کا متقاضی ہے یا نہیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے البتہ بعض جج صاحبان جو متاثب ہوتے ہیں جس طرح قادی فائز عیسیٰ تھے جس نے پاکستان میں تمام جو ماضی میں بدہیت بدنام ترین جج گزرے ہیں جسٹس منیر سے لے کر افتخار چودری تک اور ساکی بن سار سے لے کر بندیال تک ان سب کی اس نے مٹھی پلید کر دی یہ عدد بندیال کا جو تاثر اور سپریم کورٹ کا جو امیج اس دور میں بنا ہے اور جو اپنی ادارے کے پیز میں جو خنجر انہوں نے گوم پا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہ ایسا چیف جسٹس پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ نہ پیدا ہوگا یہ ایک ذہنی بیمار شخص تھا جس نے چیف جسٹس بننے سے پہلے جسٹس بندیال صاحب کی سپریم کورٹ کے ساتھ پنگا لیا اس سے پہلے بنوچستان آئی کورٹ میں تین جو جو کے ساتھ اس کے پنگے تھے جب سپریم کورٹ میں آیا اور اس کے خلاف یہ ریفرنس دائر ہوا کہ بھئی یہ جو آپ نے اساس ہے یوکے میں بنائے ہیں یہ پیسے وہاں پہنچے کیسے طرح جناب چونکہ میں جج ہوں سپریم کورٹ کا تو یہ بھوچا ہی نہیں جا سکتا یہ کیا بات ہوئی سب سے زیادہ اعتصاب کیلئے جب دوسروں کا اعتصاب کرتے اور مذاک اڑاتے ہوا عدالتوں میں کہ بھئی آپ نے یہ کیا فلانے جو ہیں فلان سے تنخالی پلانے یہ کیا تو اپنا اعتصاب تو آپ کا سب سے ضروری ہے کدھر سے یہ آپ کے پاس پیسے آئے اور جو فائز عیسیٰ کا خاندان ہے ان کی اسی جو ہیں وہ ملک سے غداری سے جو ہیں مرتب ہیں فائز عیسیٰ نے جو کیا نئے چیف جسد صاحب جو ہیں ان سے ہماری توقعات ہیں کہ یہ جو ان کا پیشروع تھا جو اس نے پاکستان میں عدلیہ کا جو نظام بگاڑ دیا جو عدلیہ کی بے توکیری ہوئی یعنی یہی فائز عیسیٰ تھا جس نے سپریم کورٹ کے ذریعے ہمارے انتخاب نشان چھینا کبھی عدالت ہی اس طرح کرتی ہے کہ جی فلان پارٹی جو ہیں وہ بغیر انتخاب نشان کے لڑے یہ آپ کا انصاف ہے یہ آپ کا قانون ہے پھر آپ نے دیکھا ہم گئے کہ یہ خواتین کو اٹھائے جا رہا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے اغوا کیا جا رہا ہے پریس کانفرنس برائے بیان ہو رہے ہیں ہم نے یومن رائٹ کا کیس ان کے آگے لگا دیا کدھر ہو رہا ہے کہاں آنکے بھی نکال لیتا تھا لوگوں کی توہین کرتا تھا بد لہذا اور بد زبان آدمی تھا وکلا کی جو ہیں سردنشنی کرتا تھا بے توکیری کرتا تھا تو لہذا یہ کوئی جج تو نہیں تھا اور اس کے ساتھ جو روئیہ اب لوگوں نے روا رکھ دیا ہے ائرپورٹوں پہ اب یہ بھگتے اپنے عمال کو جو اس نے کیا ہے اب یہ ساری عمر بھگتے گا اور شاید مجھے ماضی میں کسی بھی شخص کے ساتھ ایسے روئیہ پہ کوئی خوشی نہیں ہوئی لیکن جو اتنے بڑے مناسب پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا ثابت کرتے ہیں ان کا انجام ہی یہی ہونا چاہیے کہ وہ جدر بھی جائیں پہ پٹکار پڑے اور ان پہ لانت اور لئین ہو فواد شدری صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ آج کل وہ بلکل ہی فارغ ہیں اور کوئی اس کو اپنے پارٹی میں لینے کیلئے تیار نہیں ہے تو لہٰذا چاہت فتح علی خان کے ساتھ بیٹھ کے طبلہ بجانا سیکھ لیں آپ نے کہا کہ ہم پروٹسٹ کریں گے کیا پروٹسٹ جو آپ لوگ آئے تھے آپ مجھے ملکے تھی قائدین تھے وہ بھائیت تھے مزیرا صاحب چاہیتے ہیں ایک بات اور بتا بات ہو یہ فیصل چودری کا راستہ بھی پواد چودری کاٹ رہا ہے اس کو یہ بھی برے لگ رہا ہے کہ یہ پواد چودری جو اس کا بائی ہے اس کو بزیرائی کیوں مل رہی ہے وہ خان سے کیوں مل پا رہا ہے وہ عضالت میں نمائندگی کیوں کر رہا ہے آپ یقین کریں کہ یہ اپنے بائی کا بھی راستہ کاٹ رہا ہے یہ جو اتجاج کی میں نے بات کی تھی میں نے یہ کہا ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں صوبے کا چیف ایگزیکٹیو ہیں ایک آئینی منصفدار ہیں اور اگر اس کو اکڑیاں لگتی ہیں خدا نہ خواستہ یا اس کی پہ توقیری ہوتی ہے پوری صوبی پہ کیا اور اس منصف کیوئے توقیری ہوتی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ علی امین خان نے پانچ اتجاجوں میں بڑی تمام جلسے اس نے خود اپنے خرچے پہ کرائے اور مار کہا ہی ربر کی گولیاں اس کو لگی ہیں میں اس سے ملا ہوں اور اس نے مجھے دکائے جو زخمات اس کو آئے ہیں میڈیا والے ڈرامے بنا لیتے ہیں جو زخمات اس کی وجود پہ ربر کی گولیوں سے لگے ہیں تو لہذا میں نے یہ کہا کہ چیف منسٹر کو علیہ دا کریں بیک اپ میں ہمیں سپورٹ دیں ہم لوگ ہیں ہم یہ اتجاج کر سکتے ہیں اور سلمانہ کرم راجہ صاحب کی اس بات کی میں تعاید کرتا ہوں کمیٹی بنے سٹیٹیجی بنائیں اور اس کے بعد جو ہے اتجاج ہوتا کہ اتجاجی سرنہوں کے علیہ امین خان کو اگر آپ سب پیش آئیے تو دوسرا کوئی لیڈر ملے ہی نہیں اور ڈی چوک پہ ستر ایسی ہزار برکر موجود تھے کیادت کوئی نہیں پاکستان میں اگر قانون پہ عمل درامت ہو مقافات عمل ہوتے ہیں یہی مظاہر علی اکبر نکوی تھے جس نے مشرف کے لٹکائے جانے کی سزا کو کال ادم قرار دیا تھا بلکہ سی ریسے انس حدالت کو جو ہے وائٹ ڈکلیئر کیا پھر ایک وقت آیا کہ مظاہر علی اکبر نکوی بڑے ہی تو اس کے اعتشام سے مطلب یہ ہے کہ بڑے بیزت ہو کر وہ بیابرو ہو کر جو ہیں سپریم کورٹ سے نکالے گئے یہ وہی تھا کس کو یہ اگر ایک ڈکٹیٹر کو پانسی کی سزا ہو جاتی تو ملک میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا طاقتور طبقے اور طاقتور مقتدرہ اور مقتدرہ کسی اس کے مقتدرہ ہیں کوئی مقتدرہ نہیں ہے آپ لوگو اور ہم نے نفسیاتی ڈر کی وجہ سے ان کو بنایا ہوا ہے تو مشرف کو سزا نہ دی گئی یہ جو ڈوکر جیسے جج تھے اور افتخار چودری جیسے جج جنہوں نے قانون کی انڈ سے انڈ بجا دی آگے آنے والے ججوں نے ان کے جو عوامل اعمال تھے ان کو پروٹیکٹ کیا چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو ان کو کٹیرے میں جا کے کڑا کرتے افتخار چودری کے بیٹے پہ ملک ریاس کی طرف سے کتنے عرب روپے لینے کا الزام تھا وہ کیس کدھر گیا کوئی تفتیش ہوئی تو لہذا اگر اس لیول کے لوگ جیل نہیں بیجے جاتے ہیں جج ہو جرنیل ہو یا کوئی بھی تاب کا بیورکریٹ ہو یا سیاستان تو ایسی ہی ادھر سے نکلتے ہیں دوسرے چھلے جاتے ہیں وہ نکلتے ہیں پھر موسیقی باری آجا thank you شکریہ موسیقی